دوست واداورج میں انیس امتگان ہنہن وائز صحاب سے مخاتب ہوں گجرات کا چناؤ کئی لوگوں کی ناک کا بال بن گیا ہے مطلب پسٹیج پوائنٹ بن گیا ہے اس میں خاص طور پر پدھار منتری اور ہمارے گرہ منتری امیس شائد چاڑک پورے دیش میں وہ چاڑک نیتی چلاتے لیکن گجرات کے لیے انہوں نے سام دام دنڈ بھیت سارا استعمال کرنا شروع کر دیا ہم نے کئی الیکشن دیکھا ہے نہرو جی کا الیکشن تو بچپن میں دیکھا میں نے اس کے بعد اندرہ گاندی کا لال بہدوس شاہشتری کا کئی لوگوں کا جو پردھان منتری ہوئے ہیں ان کا الیکشن دیکھا ہے میں نے وغیادہ کئی جو پردھان منتری ان کے چناؤ کا تو کبریج بھی کیا ہے میں نے اپنے جنرلزم کے کارکال میں لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بھی پردھان منتری اپنے پردیس میں پوری طریقے سے سمرت پر ہو گیا اور وہ اس نے گجرات اپنے پردیس کو یہ کہہ دیا کہ یہ پردیس ہمارا ہے اس کو مجھے جتانا ہے یعنی پورے بھارت کو چھوڑ کے وہ صرف پردیس کے نیتہ ہو گیا مودی جی کو اور خاص طور پر اپنے گرہ منتری آمید شاہ جی کو یہ کہنے میں بڑا فقر محسوس ہوتا ہے کہ وہ گجراتی ہیں نہری جی نے کبھی نہیں کہا کہ وہ اتر پردیس کے ہیں وی پی سنگھ نے کبھی نہیں کہا کہ وہ اتر پردیس کے ہیں ہمارے کئی نیتہ ہیں جو انہوں نے اپنے گرہ پردیس کا کبھی نام نہیں لیا کہ ہم وہاں کے ہیں اندرہ گاندھی وہ بھی یو پی سے چناؤ لڑی تھی رائی باریلی سے پھر ساؤتھ میں چناؤ لڑی انہوں نے کبھی نہیں کہا راجیب گاندھی نے کبھی نہیں کہا کسی نے کبھی نہیں کہا من مہن سنگھ سکھ تھے لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ پنجاب ہمارے پردیس انہوں نے پورے بھارت کو اپنا سمجھا ہے اور چناؤ لڑے جہاں سے لڑے لیکن اس کا دھولنی پیٹا نہ کبھی وہاں پہ گئے الیکشن کے لیے کیمپین کرنے کے لیے لیکن مہودی جی اور امید شاہ جی کی اور بھی لوگوں کا ہے کہ صرف گزرات 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 ہمیں صرف گزرات جیتنا ہے چاہے دنیا بھارے میں جا جا ہی رہی ہے پورے بھارت میں جو کچھ چل رہا ہے آپ وہاں آپ دیکھ لیجئے مہنائی پہ کوئی نہیں بول رہا ہے لائنڈ آرڈر پہ کوئی نہیں بول رہا ہے روز فریز میں ٹکڑے ٹکڑے لاشا ملتی ہیں ان کیوں پر کوئی نہیں بول رہا ہے یا تو سامپردائکتہ ہے سامپردائکتہ میں ایک فرقے سے دوسرے فرقے کی لڑائی کرنا ہے اور یا پھر صرف گزرات اسمتہ گزرات ہے گزرات میں سب سے اچھا ہے حالانکہ اس سے بھی اچھا ساؤت کے کئی پردیشوں میں ہو رہا ہے وہ بھی ترقی کر رہے ہیں کافی ترقی کر رہے ہیں گزرات میں اتنا اچھا نہیں ہو رہا ہے جتنا بتایا جا رہا ہے ابھی دیکھ لیجئے گزرات میں حالی میں تین چار دن کے اندر ایک سو ساٹھ یو پی کے ڈگج جو نیتا ہیں بھاجہ پا کے ان کو بھیجا گیا ہے وہاں پر ہمارے یو پی کے مکھ منتری یوگی آدھت ناجی ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور صرف وہ وہاں پر رام مندر کی بات کر رہے ہیں کس طریقے سے رام مندر بن گیا ہے اسی کی بات کر رہے ہیں رام جنم بھومی کی بات کرتے ہیں سب سے زیادہ ہر جگہ جا کے وہ کسی چیز کے رام جنم بھومی ہم نے جو بنائی ہے اس طریقے سے دیش میں اور بھی جگہ بھی ہم بنا دیں گے اس کو ایسے کریں گے اور نہ مہنگائی مسئلہ ہے نہ بے روزگاری مسئلہ ہے نہ لائنڈ آرڈر مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹرین ہے کیسی چلنے کیا چلنے ہیں اس کا ہی مسئلہ نہیں ہے لیکن صرف ایک مسئلہ ہے کہ رام جنم بھومی کا انہوں نے کس طریقے سے ادھار کیا ہم سب لوگوں کا ادھار کرتے ہیں تو تم ان کی جنم بھومی کے کتنا ادھار کر لوگے تو تم علیہ آدھا پرشتم ہے رام راج قائم کریں تب پتہ چلے کہ رام چنجی کے سری رام کا کچھ آپ گنگان کر رہے ہیں اور کی پتہ چلنوں پر چل رہے ہیں رام راج کہیں قائم نہیں ہے لیکن رام مندر بنا رہے ہیں اسی کو پر ہیلیکشن جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں گجرات کے اندر زیادہ تر بھاسنوں میں ان کے رام مندر ہی آ جاتا ہے کیوں اس کی وجہ ہے سن دو ہزار دو میں جو چناب ہوئے تھے وہ کس کس چیز کے بعد ہوئے تھے جو میسا کیر ہوا تھا وہاں پر دو سمپردائیں میں جھگڑا ہوا تھا ایک اس کے بعد وہ تو ایک بہت بڑا دھبا ہے بھارتی راج نیتی کے اوپر جس کے اوپر ہمارے اٹل ویہری باج پی نے کہا تھا کہ راج دھرم آپ کو نبھانا چاہیے جو تات کالین وہاں کے مکھ منتری تھے ہمارے جو آج کے ہر دل عجیز پر دھرم منتری ہیں مودی جی ان کے لئے کہا تھا کہ آپ کو راج دھرم نبھانا ہے چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی پورے اس میں پورے آج تک اس کا کوئی نہیں اس کیس بھی واپس ہو گئے اس کے سارے کے سارے جو جنہوں نے کیس ڈالے تھے ان کو سجائے ہونے لگی ہیں کہ آپ نے اس دوہزار دو کے دنگوں کے خلاف کیوں کیس ڈالے ہیں وہیں دوہزار دو میں ون ایٹی ٹو سیٹوں پر جیت کے آئی تھی بی جے پی صرف ماتر جو انکیاؤن سیٹ ہیں کانگریس نے جیتی تھی اس کے بعد ان لوگوں کے دل کھل گئے انہوں نے اس چیز کو صرف باندھ لیا کہ ہم جیتیں گے تو اسی ہی جیتیں گے اگر میں ایک بات بتائیے ہمارے جو موجودک کندری سرکار ہے جس کے میں زیادہ تر ڈومینیشن آپ کے گجرات کا ہے اچھا کام کر رہے ہوتے تو ان کو اتنی محنت کرنا ہی نہیں پڑتی دیش میں اور گجرات میں اپنے آپ جیتتے لیکن نہیں وہ صرف سارا اپنا بوری ابسترواند کی گجرات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سام دام دنڈ بھیت سے گجرات کا چنانت جیتنا چاہتے ہیں ایک قسم سے کارپیٹ بمبنگ ہو رہی ہے وہاں پر کارپیٹ بمبنگ جب ہوتی ہے اگنم سے بم برسانہ شروع ہو جاتے ہیں ہر جگہ ہر گلی کوچوں میں گھروں میں اسی طریقے کہ وہاں پر منتری سنتری بھیجی جانے چاہے وہ مد پیدیس کی سرکار ہو بیجی پی اتر پیدیس کی سرکار ہو اور صرف صرف سب کا مقصد ایک ہے ایک ہی بات کہتے ہیں وہ سام پردائج تاگی کہیں سے اس کی بات نہیں آتی کہ ہم اتنی ترقی کریں گے مد پیدیس والے جو انہوں نے مہاکال کے نگر منایا ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں دھرم کی بات کر رہے ہیں دھرم سے دھرم کو بڑھانے سے ادھرم نہیں مٹتا ہے آپ اچھے کرم کریں گے تو ادھرم مٹے گا جب اتراز اٹھا کے دیکھ لیے اب رام چرٹ مہانس رام آئین کچھ بھی پڑھ لیجئے گیتہ وہاں پر دھرم کو ادھرم کو دھرم سے لڑا کر نہیں مٹائے گا ہے اس کے اور طریقے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ہے کہ دھرمک دھرمک برودہ بحث پیدا کر کے آپ اس نے نفرت پیدا کر کے چاہتے ہیں چناؤں جیت جائیں چناؤں میں کوئی ایسا بحثل نہیں آرہا جس کے ہم ہی کہہ سکیں کہ آپ کے آگے کی پانسی ہے کہ اگر جیت کے آئیں گے تو گزرات میں یہ کریں گے نہیں گزرات میں ہم نے جو میسہ کہہ ہوا تھا اس کے بعد دنگے نہیں ہوئے اس طریقے کے گزرائے جو مہاتپور منطری ہیں وہ کر رہے ہیں اب حال میں اسی ہفتے دو تین دن کے اندر ایک سو ساٹھ دگز جو ہے نیتا ہے یو پی کے ان کو ڈالا گیا ہے چیف منسٹر یوگی جی وہاں پر پہلے بسے موجود ہیں صرف پوری جو کیندر سلکار ہے یوگی جی اور امیشاہ جی کو گزرات ہی دکھائی دے رہا ہے دوسرہ نہیں دکھائی دے رہا ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بیدا اگلین میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت ہے